اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مرکتا ہوں سب خرش ہوں گے دوستو آج کل بہت سارے لوگوں کا بیجا ریجیکٹ ہو رہا ہے اور یہ ریجیکشن کیوں ہو رہا ہے اس مدی پر آپ سے آج بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ پہلے سے یہ تیاری کرنے تاکہ آپ کا بیجا سٹامپنگ کے لیے جائے تو ہاں سے آپ کا پاسپورٹ ریجیکشن کے وجہ سے واپس نہ پائے سب کچھ آپ کے اس ویڈیو بتاؤں گا اس کے علاوہ ایک ایسے سوال کا جواب دینے والا ہوں جو سائد آپ کو جاننا بہت ضروری ہوگا ان کے لیے بھی جو لوگ سعودی عرب جا رہے ہیں یا پھر جو سعودی عرب سے چھوٹی واپس انڈیا آ رہے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے یہ سوال آپ کو جاننا ضروری ہوگا اس کا جواب میں آپ کو دےوں گا اور ویڈیو میں ہی دوں گا اس لیے آپ کو ویڈیو لاشٹک دیکھنا پڑے گا تب ہی آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا تو ویڈیو لاشٹ تک جوڑ دکھئے گا تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے اور ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکراب جوڑ کجئے گا تو سب سے پہلے میں کچھ کمیٹ کا جواب دے جاتا ہوں یہ کہا ہے پہلا کمیٹ آیا میرے پاس سیویل انجینیس کے طرف سے بول دیں سر ایک بات بتا دو یہ جو سعودی گم کا میٹکل کی والیڈیٹی دو مانٹ ہو گئی ہے اس کا نوٹیفیکیشن سعودی کی طرف سے کونسی سائٹ پر آیا تھا بھائی یہ سعودی جو گم کا میٹکل ہوتا ہے نا یہ سعودی کا حکومت کا نہیں ہے یہ جسیسی کا ہے یہ اپنے آپ میں ایک سینٹر ہے وہ کرواتی ہے گم کا میٹکل تو یہ اپنے سائٹ پہ جو گم کا ایک ویب سائٹ ہوتی ہے وافٹ ابھی پہلے گم جسیسی تھا ابھی آ گیا ہے وافٹ نام سے آ گیا وہ اپنے ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو آپ وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں جیسی آپ گم کا بوکنگ کرنے جائیں گے تو وہاں پہ پہلے وہ آپ کو وارننگ دے دے گا کہ ابھی آپ کا جو گم کا میٹکل کی ریپورٹ ہے وہ دو مہینے کی رہے گی دوسرا کمنٹ آیا ہوا ہے کوئی اس کے خان ہے اس کے خان ہے بولتے ہیں السلام علیکم بھائی میرے پاسپورٹ میں میرا نام سیر محمد ہے اور بیجا میں محمد سیر ہے تو کیا غلط ہے غلط ہے کیا پلیز بتائیں ایجنٹ بولا صحیح ہے تو بھائی آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ پہ سیر محمد ہے اور بیجا پہ محمد سیر ہے تو بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے نام آپ کا جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا سرنے میں سیر ڈال دیا ہو یا پھر آپ کے آپ کے پیتا کا نام ہو سیر ہو اس کے وجہ سے وہ ڈال دیا ہو لاشٹ میں اس سے کیونکہ بیجا جیسے کوئی پرولم ہوگی تو آپ کا بیجا اسٹامپ ہوگا ہی نہیں تو اس میں گھبرانی مالی کوئی بات آپ کے نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی اور اس سوال کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں جس کا جیکر میں نے کیا تھا کہ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہوگا یہ بھی ایک کمنٹ کے جریح آیا ہوا ہے تو یہ کمنٹ جو آیا ہے وہ آیا ہے خالد انساری کے طرف سے بولتے ہیں بھائی دو جن کو سعودی عربیہ سا چھوٹی جا رہا ہوں واپس آنے کے لیے ہمیں جرود پڑھے گا ایک نیو پیپر بھائی ریپلائی تو بھائی اس کے لیے میں نے آپ کو بہت سارے ویڈیو بتایا ہوا ہے یہ جو رول لاغو ہوا ہے جو ان کا بھی بیجائی سٹمپنگ ایک مئی دوہزا تیس کے بعد ہوا ہے ان کو یہ جرورت پڑھے گی نہ کی ان کو جو لوگ پہلے بیجائی سٹمپ ہو چکا ہے تو آپ کو جائر سے بات ہے آپ کا بیجائی سٹمپ پہلے ہو چکا ہے دیکھیں تو آپ کو یہ جرورت نہیں پڑھنے والی ہے جو لوگ ایک مئی دوہزا تیس کے بعد سے بیجائی سٹمپنگ ہوا ہے اور وہ بھی ان کا جن کے پاسپورٹ پہ گرین اسٹیکر نہیں چکا ہے جو الگ سے پیپر ملا ان کو یہ پیپر کی جرورت پڑھے گی جو لوگ چھٹی ہیں گئے ہیں جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں ان کے لیے یہ چیز کی جرورت نہیں پڑھنے والی ہے اس بات کا آپ لوگ دھیان میں جرور رکھیں اب آتے ہیں ٹوپک کے اوپر جیسے کہ میں نے بات کی تھی بیجا ریجیکشن کیوں ہو رہا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں نئی رول کے حساب سے جو بیجا سٹمپنگ ہے رہی ہے اس میں نئی رول کے حساب سے یہ ہے کہ اگر آپ جو آپ سعودی کا بیجا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں تو آپ کا بیجا جس بھی کام کا ہے جس بھی کٹیگری کا آپ کا بیجا ہے اسی کٹیگری کا آپ کا میٹکل کرانا پڑے گا اور اسی کٹیگری کا آپ کا موفہ ہوگا یعنی تینوں چیز میکس ہونا چاہیے بلکل ایک طرح سے ایک ہی چیز ہونا چاہیے تینوں موفہ میٹکل اور بیجا جو ہے وہ میچنگ ہونا چاہیے ایک ہی کٹیگری ہونا چاہیے اگر اگر اس میں سے کوئی بھی ادھر اڈر ہوا تو پھر آپ کا بیجا جو ہے ریجیکشن ہو جائے گا بیجا سٹمپ نہیں ہوگا تو آپ لوگ پہلے بھی میٹکل کرانے سے پہلے اس بات کو دھیان میں رکھ لیں اپنے آفیس والے سے یا پھر اپنے ایجنٹ سے یہ بات دھیان میں رکھ لیں کہ آپ کا جو بیجا ہے وہ کس کٹیگری کا ہے کس کام کا ہے تو اسی کام کا آپ کو میٹکل کرانا پڑے گا اگر بائیچہ سے گلتی سے اگر آپ کے میٹکل میں جو ہے آپ کو فیشن گلت ہو گیا میٹکل کرائے آپ کسی اور چیز کا اور بیجا آ گیا کسی اور چیز کا تو بیجا سٹمپ کرنے سے پہلے میٹکل سینٹر میں کال کر کے یا پھر میٹکل سینٹر پہ ویجٹ کر کے آپ جو ہے جس کام کا آپ کا بیجا ہے اس کام میں آپ کا اپنا جو میٹکل ہے اس کو کنورٹ کرا سکتے ہیں وہاں سے چینج ہو جاتا ہے یہ کام آپ جرور کرنا ہے نہیں تو اگر بیگر چینج کیے ہوئے اگر آپ اپنے بیجا کو اسٹامپنگ کروانے کے لیے بھیج رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کیس میں آپ کا جو بیجا اسٹامپنگ ہے وہ نہ ہو پائے ریجیکٹ ہو جائے ریجیکشن آ جائے اور آپ کا پاسپورٹ واپس آ جائے اس بات کے آپ لوگوں کو دھیان دینا اور یہ دھیان بات اکثر ایجنٹوں کو پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا نہ ہو لیکن ایجنٹ اور آفیس والوں کے چیز بہت اچھی سے پتا ہوتے لیکن پھر بھی وہ لوگ جان بوچ کر آپ کے پاسپورٹ کو ان بیسیم بھیجتے ہیں اور ریجیکشن آ جاتا ہے بہانہ مل جاتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کا پاسپورٹ ریجیکشن ہو گیا اس کے وجہ سے آپ کا بھیجا اسٹام پر نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے علامہ کوئی بھی جانکاری چاہیے آپ کو تو میرا واتس اپ گروپ کا لنک کے نیچے ڈسکرپسن میں تو ہے لیکن پھل حال پھر میرا واتس اپ گروپ کا جوائننگ لنک جو ہے واتس اپ نے بند کر دی ہے معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے واتس اپ کے ساتھ واتس اپ کی جثمنی ہے کہ کیا ہے گروپ کے ساتھ وہ ہر ہفتے میں ہفتے دس دن میں ہمارا جوائننگ بند کر دیتا جس سے لوگ جوائن نہیں ہو پاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ابھی ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد سے جوائننگ ہوگی اگر آپ کو ہمارے واتس اپ گروپ میں جوائن ہونا ہے تو اپنا نمبر کمنٹ میں سینڈ کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے میں ایک اور اس کو میں اپنے گروپ میں ایٹ کر دوں گا لیکن آپ لوگ جوائن ابھی فیلال کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں تو ویڈیو فیلال کے لیے بس اتنا ہی ہمارے جی اجازت دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ